السلام علیکم دوستو برانہ صلی اللہ منافق ایپیسوڈ 43 میں آپ دیکھیں گے حمزہ اجالہ کو سبیحہ بیگم کے پاس لاتا ہے تو سبیحہ بیگم اجالہ کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں تو حمزہ ان کی پریشانی کو بانپ لیتا ہے اور سبیحہ بیگم سے کہتا ہے مجھے تو لگا تھا اجالہ کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گی لیکن آپ تو پریشان ہو گئی تو سبیحہ بیگم اپنی پریشانی کو مصنوع مسکرات سے چھپانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں تو خوش ہوں درزل ارمان اور صوبیہ چلے گئے ہیں تمہیں کافی اکیلی تھی اچھا ہوا جو تم اجالہ کو لے گئے تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے سبیحہ بیگم ارمان کو اجالہ کے متعلق فون کر کے بتاتی ہیں تو ارمان کہتا ہے امہ آپ اجالہ کو حمزہ کے ساتھ انوالو کر دیں ہمارا باقی کام ویسے یہ ہو جائے گا تو سبیحہ بیگم کہتی ہیں یہ ہی تو کر رہی ہوں بیٹا وہ میرے کہنے پہ ہی ہمزہ کے ساتھ گئی ہے دیکھو ارمان اگر اسے کوئی شاب کو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے تم اسے فون ضرور کر لینا ہمزہ اجالہ کو سائل سمندر پہ لے جاتا ہے اور اجالہ سے کہتا ہے رات میں مجھے یہ سمندر اور بھی زیادہ حسین لگتا ہے تو اجالہ کہتی ہے تو پھر آپ اس سمندر کو دیکھیں میں گھر جا رہی ہوں تو ہمزہ کہتا ہے کبھی تم میرا ساتھ دے دیا کرو تو اجالہ کہتی ہے جب منزل جدا ہوں تو ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے اجالہ کو ارمان اپنے ماں کے کہنے پہ فون کرتا ہے تو اجالہ روتے ہوئے کہتی ہے ہم نے اپنے اولاد کوئی ہے ارمان میرا بچہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا آپ نے تو سے دیکھ لیا تھا مجھے بھی دکھا دیتے میرے منتہ کو کچھ سکون مل جاتا ارمان اپنے کے یہ سب باتیں بہت ہی بے زاری اور اکتاہٹ سے سنتا ہے